رحیم اللہ ازاقہ مصیبہ اللہ اللہ و اینہا علیہ راجعون اما بعد فقد کالا الامام حسین علیہ السلام آج حسین کا ماتم کرنے والے حسین نے اپنی شہادت کے لئے ایک جملہ دیا اپنے ماتمیوں کے لئے ایک جملہ دیا اور وہ جملہ غشت سے بیٹے کو جگا کر دیا اہا سید سجاد میرے شیعوں کو کہنا انا قتیلت العبرات میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا اپنی آوازوں کو آزاد کریں اپنے ہاتھوں کو آزاد کریں کہا سید سجاد میرے شیعوں کو چند باتیں کہنا ایک بات یہ کہنا کہ جب تھنڈا پانی پیئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں اور ایک حسرت کا جملہ کہا ہے حسین نے وہ جملہ ایسا ہے کہ اگر سمجھ گئے تو لہت تک شیعہ روتے رہیں وہ جملہ یہ ہے کہ حسین نے کہا سید سجاد میرے شیعوں کو کہنا کہ کاش وہ کربلا میں ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ جی بھر کے رونا ہے جی بھر کے رونا ہے کوئی بھی دن ہے منصوب ہے نا حسین سے کہا آنا قتیلت العبرات یہ کسی زاکر کا جملہ نہیں ہے کہ حسین پہ بلند آواز سے رونا کسی زاکر کا جملہ نہیں ہے یہ حسین نے خود اپنی زاکری کی ہے بتایا ہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا سید سجاد سے پوچھا گیا حسین کو کیسے رولایا گیا کہا کبھی اکبر کے لاشے پہ رولایا گیا کبھی جب بھائی کا لاشہ لے نے فرات پہ حسین گئے تب رولایا گیا آزادہ رو کتنا حسین کو رولا جزاک اللہ ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھوں گا اللہ اکبر حسین نے اکھتر لاشے نہیں بہتر لاشے اٹھائے اکھتر والا لاشہ علی اصغر کا تھا بہتر والا لاشہ وہ ہے جو خود حسین کا تھا میں جملہ گئے گیا ہوں کیسے ہوا کس طرح ہوا مقاتل کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب سب حسین کو زخمی کر چکے تو سب دہشت زدہ تھے کہ کون حسین کے پاس جائے ایسے عالم میں عمر اصاد ملون نے کہا ایک بار آواز بلند کرو پتا چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں اب وہ آواز کیا تھی عمر اصاد نے کہا اعلان کرو کہ جاؤ زینب کا خیمال اٹھ لو روایت بتاتی ہے حسین نے کونیوں کا سہارا لیا اور لے کے کہا ابھی حسین دن کا نہیں آتا ماتا ابھی حسین باقی ہے جزاک اللہ اسی طرح سے یہی حق ہے آج رونے اپنا لاشا حسین نے خود اٹھا لیا کیونکہ یہی فکر تھی نا یہی فکر تھی حسین کو کہ کون اٹھائے گا آج کا دن مولا رضا سے بھی منصوب ہے نا کسی نے مولا رضا سے ابن شبیب کی روایت ہے ابن شبیب نے ایک جملہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو کے کون آپ کے آنسو لینے آیا ابن شبیب نے تین جمادی اسخانی کو مولا رضا کو ایسے روتے دیکھا جیسے آشور پہ روتے تھے کہا مولا آپ تین جمادی اسخانی پہ بھی آشور کی طرح گریہ کر رہے ہیں مولا اس کا سبب کیا ہے امام نے فرمایا ابن شبیب تُو نے پوچھا ہے تو آج ہم بتا دیتے ہیں کہا آشور کا دن وہ ہے کہ جس دن ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا یہ میرے مولا رضا کا جملہ کہا آشور وہ دن ہے کہ جس دن ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا مگر تین جمادی اسخانی وہ تاریخ ہے کہ بیٹوں کے سامنے کبھی ماں کو تازی آنا ماتم کر کے ماتا کبھی کسی نے تمہچا مارا کبھی کسی نے تازی آنا مارا اسی میرے مولا رضا نے کہا ہے بس میں زیادہ دکت نہیں دوں گا دکت نہیں دیں نی بس جملے سمجھتے چلیے اسی مولا رضا نے کہا کہ کر کوئی حسین کی مظلومیت پہ اتنا رویا نہیں بھائی کہ اس کی پلکیں بھیگ گئیں تو یہ مومن کا آنسو ہے اگر کسی رخصاروں تک آنسو آ گئے تو یہ صالحین کے آنسو ہیں اگر کسی کے آنسو اس کی ریش تک آ گئے تو یہ انبیاء کے آنسو ہیں اور اگر کسی کے آنسو اس کے سینے تک اتر آئے تو یہ ہم امام معصوم کے آنسو ہیں یہ ہم معصومین کے آنسو ہیں کسی نے بڑھ کے پوچھا مولا وہ آنسو جو زمین پہ گرتے ہیں وہ کس کے آنسو ہیں امام نے رو کے کہا وہ کسی اور کہ نہیں میری جدہ زہرہ بس آج اتنا رولو اتنا رولے نا کہ جناب زہرہ کے رومال میں جگہ مل جائے مولا رضا آپ کو شادیاں آتا فرمائیں مولا رضا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو جو دعا مانگ رہا ہے مانگ لے اگر نہیں بھی مانگے گا تو زینب تو دیکھ رہی ہے نا کہ کون اپنے غموں کو بھول کر حسین پہ رونے آیا ہے بس ازدار و وقت اثر ہے سید سجاد سے رخصت ہوئی اور جیسے ہی خیمے میں آکے کہا اے زینب حسین کا آخری سلام اے رکیہ حسین کا آخری سلام ہر بیوی اپنے وارش کے غم کو بھول گئی اور حسین کے گرد دائرہ بنا کے کھڑی ہو گئی ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین اپنا خوش گلہ بڑھا میں نے ماں سیدہ کی وسیعت پوری کرنی ہے حسین کے گلے کو زینب نے چوما تو ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب میں نے بھی بابا علی کی وسیعت پوری کرنی ہے میں نے بھی بابا علی کی وسیعت پوری کرنی ہے اے زینب نے پوچھا کیا وسیعت کہا ایک کیسویں کشب کو میرے بابا نے کہا تھا جب تو زینب کو آخری الودا کہے نا تو اس کے بازووں کا بوسا لے کے جانا کیونکہ انہی بازووں میں رسن باندھی جائے بس ازادارو ہو گئے ہیں نا مسائب مرتجز کی آمد ہوگی مرتجز کی زیارت ہوگی حوصلہ دے کے وطا رہا ہوں بس رونا تو ایسے رونا کہ آج زینب تم سے راضی ہو جائے آج سیدہ آپ سے راضی ہو جائے بس ازادارو حسین مرتجز پر آئے اور مرتجز سے آکے کہا تو بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں لیکن مرتجز آخری مرحلہ ہے بس جب میں زخموں سے چور ہو جاؤں تو میرے لاشے کو وہیں لے جانا جہاں میرے علی اکبر کا لاشا جہاں میرے علی اکبر کا لاشا ہے کہا زلجنہ آگے بڑھتا ہی نہیں کہا کیا ہوا مرتجز مرتجز روکے کہتا ہے آقا میرے پیروں میں تو دیکھی ہے آقا میرے سموں میں تو دیکھی ہے حسین پہ کیا قیامت ٹوٹھی کہ بننی سے بچی سموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا صبح ابباز بھی آئی کہہ کے گئے تھے اب واپس نہیں آئے ہیں میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا ایک مرتبہ غریب زہرہ زمین کربلا پہ اترے اور آ کر سکینہ کو سینے سے لگایا گفتگو طویل ہے بس ایک جملہ سن لو ایک جملہ سن لو ایک مرتبہ بچی نے باپ سجدہ ہوتے ہوئے کہا ایک بار اور مجھے یہ آخری بار ہے نا کہ باپ کا سینہ مانگ رہی ہے اس کے بعد تو نہ پانی ملے گا نہ چادر ملے گی کہا بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا میں آپ کے بغیر کیسے سونگی آپ کے چھوٹے بچے ہوں گے نا گھر سے نکلتے ہو تو چھوٹے بچے آکے رستے میں رکھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بساتھ لے جاؤ اللہ جانے اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی جو مرنے کو جا رہا ہے اور یتیم بیٹی کہہ رہی ہے بابا کچھ دیر کو رک جاؤ حسین نے اسی وقت ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار ایسا کر کے سکینہ سو جائے اس کا بابا چلا جائے بس غریب زہرہ میدان میں چلا گیا لڑتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے آؤ بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا ابباس مارا گیا ہو سکے تو ماتم کر لینا ایسے ہی عالم میں ایسے ہی عالم میں اللہ اکبر رکھے ذرا جملے سنو جب حرملہ ملون گرفتار ہوا ہے نا تو مختار نے کہا تو نے اپنے تیر کہا استعمال کیے تو مختار کو یہ حرملہ ملون بتاتا ہے کہتا ہے پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا جب ابباس سکینہ کے لیے مشک بھر رہے تھے میں تمام کرنے لگا ہوں کہا پہلا تیر اس وقت چلایا جب ابباس مشک سکینہ کو بھر رہے تھے کہا مشک کا بہنہ تھا کہ ابباس کی آس روٹ کہا ملون تو نے دوسرا تیر کب چلایا اللہ اکبر کہا دوسرا تیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اپنے ششماہے کو لے کر کہہ رہے تھے ایک بودھ میرے علی اصغر کو دے دو کہا تیسرا تیر تو نے کب چلایا کہا حرملہ نے مختار تو برداشت نہیں کر بائے گا مختار تیرا کلیجہ ہے سن لے گا مختار نے اپنے کلیجے کو تھاما اور کہا بتا مختار ازادار ہے نا ازادار ہے کلیجہ تھام کے کہہ رہا ہے حرملہ بتا تو نے آخری تیر کب چلایا کہا میں نے آخری تیر اس وقت چلایا جب حسین زین پہ موجود تھے اور چھوم رہے تھے لوگ چاہ رہے تھے کہ حسین زین سے زمین پر آ جائیں ایسے عالم میں جب حسین زین سے زمین پر نہ آئے میں نے اپنے تیر کا نشانہ بھرا اور حسین کے سینے کا نشانہ لیا ایسا تیر تھا کہ داخل سینے سے ہوا نہیں آتا زنجیر زنوں کا باتا کہا کمر سے پار ہو گیا اس کے بعد مرتجز بڑھا ایک نشیب کی طرف گیا اور حسین کو ایک ٹھیلے کے پاس اتار دیا اب ٹھیلے کے پاس اتار کے مرتجز جو ہے مرتجز کی سواری کی زیارت ہوگی نا مرتجز کیا کرنے لگا توافع حسین کرنے لگا کہا جو ظالم بڑھتا ہے مرتجز اسے واصل جہنم کرتا ہے تیر اندازوں نے تیر بھرے اور کہا کہ مرتجز کو ہم تیروں سے مار ڈالتے ہیں عمر ابن سعید ملون کہتا ہے اسے نہ مارو یہ رسول کی سواری ہے اسے نہ مارو یہ رسول کی سواری ہے کس قدر ملون ہے رسول کی سواری کی عزت اور غریبے سہرا کو کوئی پتھر مارتا حتیٰ کہ مقتل میں یہاں تھکھ لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اللہ وقت شرمانہ نہیں جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے حسین پہ پھیکا ہے بس میں نے ختم کیا کہا مسائب کی یہ منزل عجیب منزل ہے کہ جب حسین کے پاس مرتجز آیا اور اپنی لگام میں ہاتھ خود ہی ڈال کے کہہ رہا ہے آقا ایک مرتبہ مجھ پہ سوار ہو جاؤں میں آپ کو خیمے لے جاؤں میں آپ کو نجف لے جاؤں میں آپ کو مدینے لے جاؤں حسین نے کہا نہیں بس میرا خون مل اور در خیمہ پہ چلا جاؤں کہا مرتجز نے حسین کا خون ملا اور در خیمہ کی طرف روانہ ہوا کہاں پر آیا کہاں پر آیا پیر مار کے سکینہ کے خیمے کے باہر مرتجز نے آواز دی سکینہ در خیمہ سے آئی کہا مرتجز کچھ نہیں پوچھوں گی بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو زبا کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا رہوار آ گیا حسین نہیں